مدبدیش شاہسن دوارہ نمامی گنگے پریوچنہ کے انترکت جلس تروتوں کی سنرکچن ایوم پنٹ جیون حیتو نگر پریشت دوارہ فیسے سپھیان پچھور کے موتی ساگر طلاب میں چلائے جا رہا ہے جس کو لے کر نگر پریشت دوارہ پچھور کے موتی شاگر طلاب کی سندرتہ بڑھانے کے لیے نگر پریشت دوارہ ہر سمبک کوسیز کی جا رہی ہے جس میں موتی ساگر طلاب پر طلاب کا گہری کرن طلاب کی صفائی طلاب پر بنے گھٹو کی صفائی نئے گھٹو کا نرمان ایوم طلاب پر ہوئے اتکرمڑ کو بھی مکت کرائے جا رہا ہے مدبدیش شاہسن دوارہ پانچ جون سے لے کر سولہ جون تک یہ ابھیان چلائے جا رہا ہے جس میں نگر پریشت دوارہ سمبک کوسیز تیاری چل رہی ہے جس میں شاہسن دوارہ جو آدیس پرابت ہوا ہے اس آدیس کے نصار موتی ساگر طلاب کے سندرتہ بڑھانے کے لیے ہم طلاب کو اتکرمڑ مکت بنانے کے لیے پوری جواب داری سے ہی میرے دوارہ اور میرے کرمچاریوں دوارہ کار کیا چا رہا ہے اس ابھیان کو لے کر نگر پریشت دو سی ایم آنند سجما اپنی پوری جمعہ داری کے ساتھ پچھو اور کے موتی ساگر طلاب کے سندرتہ بڑھانے کے لیے کار کر رہے ہیں جس میں پترکاروں سے چرچہ کرتے ہوئے سی ایم آنند شرما نے بتایا کہ موتی ساگر طلاب میں بہت گندگی تھی اور طلاب کے پیچھے کی طرف کچھ لوگوں نے اتکرمڑ بھی کر لیا تھا طلاب کی صاف صفائی اور نے گھاٹوں کا کاری کرائے جا رہا ہے اور طلاب کو بھی اتکرمڑ مکت کرائے گیا ہے سوچین راجبھٹ کی ریپورٹ سر جو ابھیان پورے مد پردیس میں چلا جا رہا ہے جل سندگ چھنڈ کو لے کے کیا کچھ کہیں گے کس طرح سے یہ پچھوڑ کے موتی ساگر طلاب میں صاف صفائی کیا رہی ہو ساسن دوارہ پانچ جون سے لے کے سورہ جون تک نمامی گنگے گنگے جل سترتوں کے سندگ چھنڈ کے سمبند میں طلاب جیل باوڑی کون کی صفائی کے ساسن کے نرکی سے موتی ساگر طلاب پر طلاب کا گہری کرن گھاٹوں کی صفائی گھاٹوں کی مرمت نئے گھاٹوں کا نرمار ایک طرف کا جات یہاں پر وہ پچنگ یہاں پر جو جالی لگی ہے اس جالی کا پورا پینٹ پتائی پوری طرح سے اس طلاب کو بھبی روپ دینے کے لیے پورا پورا پیس کیا جا رہا ہے